رحمه الرحیم السلام علیکم لازس ٹائم ہم لوگوں نے بس pulling کملیٹ کار دی ہے تو ہم لوگوں نے ر ہے اور ڈیکشن ٹکنیکس ہم لوگوں نے پڑی ہے اور کریکشن ہے اور کریکشن کے حوال سے ہم لوگوں نے ہیمنگ کوڈھ کمپلیٹ کیا تھا اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا تھا ہم اس کے کمپلیٹ چیپٹر جو ہے ہے وہ دیکھے تھے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے لیے جو آپ کی ویرز کنورجن ہے ڈیجیٹل ٹو ڈیجیٹل اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے کافی ڈیٹیلز ہے بات کی بھی ڈیجیٹل ٹو اینالاو کنورجن اور اس کے بعد بیس بینڈ براڈ بینڈ اور اس کے بعد بینڈ بھی تھرو پوٹ یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لی ہیں تو ہماری جو تھرڈ موسٹ ایمپورٹن لیئر ہے وہ ہے نیٹورک لیئر تو یہ بسکلی آپ کی تھرڈ لیئر ہے کیونکہ ہم فیزیکل لیئر سے سٹارٹ کرتے ہیں فیزیکل لیئر ڈیٹا لنک لیئر اس کے بعد تھرڈ جو ہوتی ہے وہ ہے آپ کی نیٹورک لیئر تو اس کو بھی ہم کافی ڈیٹیلز سے دیکھیں گے اور یہ موسٹ ایمپورٹنٹ لیئر ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں نیٹورک لیئر کیا ہوتی ہے اور یہ کس کام آتی ہے سب سے پہلے ہے اس کا تھوڑا سا ریویوز جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا تو وہ سیمل لیئر ہیں سب سے پہلے آپ کی فیزیکل لیئر ہے پھر ڈیٹا لنک لیئر ہے پھر نیٹورک لیئر ہے ٹرانسپورٹ لیئر سیشن لیئر پریزنٹیشن لیئر اور اپلیکیشن لیئر تو تھرڈ نمبر پہ جو ہے وہ آپ کی نیٹورک لیئر ہے نیٹورک لیئر سے آپ میچے دیکھیں تو آپ کی ڈیٹا لنک لیئر ہے اور نیٹورک لیئر سے اوپر دیکھیں تو آپ کی ٹرانسپورٹ لیئر ہے اگر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ ہو رہا ہے تو آپ کا اپلیکیشن سے ڈیٹا سینڈ ہوتا ہے اپلیکیشن لیئر کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ جی ای کام کر رہی ہوتی گرافیکل یوزر انٹروی ایفٹ ایفٹی پی کام کر رہی ہوتے ہیں ایسٹی ٹی پی ایس کام پھر ٹرانسپورٹ لیئر پہ آتا ہے پھر یہ نیٹورک لیئر پہ آتا ہے پھر نیچے اس کے اوپر ہم نے کافی میڈیا ایکس کیوں کے اوپر اس کے سوچے باس میں ٹیٹا آجاتا ہے بیٹس کی ورم میں چلا جاتا ہے فیزیکل لیئر میں اور اسی طرح ہی یہ آپ کا یہ آپ کا سینڈنگ سائیڈ اور اسی طرح پھر آپ کا ریسیونگ سائیڈ پھر فیزیکل لیئر سے ڈیٹا لنک لیئر نیٹ ورک لیئر ٹرانسپور لیئر سیشن لیئر پریزنٹیشن لیئر اپلیکیشن لیئر سے پھر آپ کو ڈیٹا وہ ریسیونگ سائیڈ پہ view ہوتا ہے سینڈنگ سائیڈ پہ اس طرح جاتا ہے اوپر سے نیچے سیونتھ لیئر سے فرسٹ لیئر پہ اور ریسیمینگ سائیڈ پہ فرسٹ لیئر سے سیونتھ لیئر کی طرف ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ ہوتا ہے یہ ایک چھوڑا سبس کا بھی ریبیو تھا ڈسکریپشن آب دا نیٹورک لیئر کیا ہے ڈسکریپشن آب دا نیٹورک لیئر is concerned with getting packets from the source all the way to the destination یہ کیا ہوتا ہے یہ packets لیتا ہے اور destination source سے packets لیتا ہے اور سینڈنگ کر دیتا ہے destination کو سینڈ کر دیتا ہے اس ویر میں اصل میں جو نیٹورک لیئر ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے بسکلی کہ جو آپ نے کمیونکیشن کرنی ہے جو packet آپ کے پاس receive ہوتا ہے یہ یہاں پہ packets ہوتے ہیں جو receive ہوتا ہے اس نے یہ decide کرنا ہوتا ہے کہ یہ destination کے اوپر میں نے best path کون سا choose کرنا ہے اور اس best path کے through میں نے اس کو destination تک کیسے مل جانا ہے کون سا میں نے way use کرنا ہے مثال کے طور پر let's suppose اگر آپ spirit college میں آتے ہیں تو spirit college کے اندر آنے کو آپ کے گھر سے بہت سارے جو ہیں وہ way ہیں بہت سارے رستے ہیں تو آپ اس میں سے best one choose کرتے ہیں اچھا میں اس رستے سے جاؤں گا تو مجھے یہ traffic block ملے گی ہے میں اس کو نہیں ادھر سے نہیں جاتا میں ادھر سے چلا جاتا ہوں مجھے یہ جو ہے وہ میرا جو جلدی بھی پہن جاؤں گا اور مجھے traffic کا سامنا بھی نگانا پڑے گا تو یہ بہت سارے path میں سے آپ best one choose کرتے ہیں تو اسی طرح جب آپ کا package جو send ہوتا ہے آپ کی communication ہو رہی ہوتی ہے تو network layer کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو best one جو ہے وہ آپ کو path provide کرے تو best one path تاکہ آپ کا جو communication ہے وہ shortest way یا best way shortest way کہنے کی وجہ ہم best way کہیں تو زیادہ better ہے کہ وہ path choose کرتا ہے کہ اس path کے through آپ کا جو ہے وہ source destination communication آپ کا package send ہو سکے to achieve its goal that network layer must know about the topology نام لوگوں نے different topologies کے اوپر بھی بات کی دی تو network layer must know about the topology جو ہے of the communication subnet and choose appropriate path through it وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ topology کے بارے میں جانتا ہے ٹھیک ہے اور subnet کے بارے میں subnet کیا چیز ہے اس کو میں آکے آپ کو بتاؤں گا یہ subnet کیا چیز ہے تو وہ topology جو ہم start topology بس topology کون سے بھی ہیں کہ آپ کا جو connection آپ کا جو routers ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ connect ہیں تو وہ پھر کیا کرتا ہے choose appropriate path through it پھر وہ اس کو دیکھتے ہوئے ایک appropriate path ایک best path جو ہے وہ اس کو decide choose کرتا ہے اور اسے dead data کو send کرتا ہے it must also take care to choose routes to avoid overloading some of the communication lines and routers while leaving other idle اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے طرح کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے avoid کرتا ہے جو ہی میں آپ کو جو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ کی ایک جو ہے وہ traffic block ہو جاتی ہے تو آپ دوسرا وے لے لیتے ہیں overload ہو جاتا ہے اگر ایک lime overload ہو جاتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ دوسرا جو route جو ہے وہ path جو ہے اس کو follow کر لیتا ہے ٹھیک ہے the network layer میں basically دو چیزے ہیں network layer design issues ہیں اس کے کچھ وہ ہم discuss کریں گے پھر کون کونسا network layer design کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور routing algorithms کیا ہوتے ہیں پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے network layer design جو ہے یہ اس کی basically five different ways ہیں points ہیں جس کام ٹھیک ہے store and forward packet switching store and forward packet switching store اور forward کرنا تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں host with a packet to send transmit it to the nearest router یہ host کیا ہوتا ہے host جو آپ کا system ہوتا ہے جو کہ packet کو send گار ہوتا ہے with a packet to send transmit meaning اس کو send کرنا ٹھیک ہے sending side سے اس کو network پہ لکھے جانا اس کو کہتے ہیں transmits and to nearest router سب سے پہلے وہ کس کے پاس جاتا ہے router کے پاس جاتا ہے یہ network devices کے اوپر ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں پڑھیں یہ router bridges یہ ساری چیزیں اس لئے router آپ لوگوں کو پتا ہوگا میں نے وہاں پہ اگر اس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی lecture میرا نہیں سنا تو وہ network devices کے حوالے سے میرا lecture جو ہے وہ جا کے اس کو دیکھ لیں تو وہ کیا کرتا ہے nearest router کو جو ہے وہ package جو ہے وہ send کر دیتا ہے either on its own land or over a point to point link to the carrier یہ کس کے ثروہ کرتا ہے point to point link کے ثروہ اپنی land کے ذریعے یہ point to point link کے ثروہ وہ packet جو ہے وہ router nearest router کی طرف send کر دیتا ہے the packet is stored there until it has fully arrived so تو وہ کیا کرتا ہے package جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا data بعض اوقات آپ gb's میں ہوتا ہے کچھ mb's میں ہوتا ہے وہ سارا data تو نہیں ایک دفعہ ہی چلا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس packet کو سب سے پہلے وہ store کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو fully send کرنے سے پہلے ٹھیک ہے and it has fully arrived so checksum will be verified تو وہ اس کو پہلے store کرے گا پھر وہ اس کو وہ send کرتا جائے گا جب وہ سارا send ہو جائے گا اس کو verify کرتے گا اب یہ send ہو چکا ہے اور اس کو discard کر دو then it is forward to the next router along the path until it reaches the destination host where it is delivered اب ہوتا کیا ہے store and forward packet switching کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک وہ جو ہے وہ host جو ہے وہ packet کو جب transmit کرتا ہے packets کو جب transmit کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی LAN کے تھرو point to point link وہ nearest router کو send کر دیتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کا جو packet ہے وہ وہاں پہ store ہو جاتا ہے ٹھیک ہے store ہوتا ہے پھر وہاں پہ store ہونے کے بعد سارا جو چیزیں وہاں پہ store ہوتا ہے پھر وہ وہاں سے آگے forward کیا جاتا ہے ایک router پہ وہ store ہوتا ہے پھر اس کو آگے forward کیا جاتا ہے next router کو send کر دیا جاتا ہے اسی طرح وہ destination تک پہنچتا ہے اور اس ٹکنیک کو کہہ کرتا ہے store and forward پہلے store کرو پھر اگلے router کو forward کرو تو اس طرح کی mechanism this mechanism is store and forward packet switching mechanism یہ کلاتا ہے ٹھیک ہے پہلے store کرے ایک router پھر اس کو forward کرے گا next router کو پھر next router اس کو store کرے گا پھر اس سے next کو پھر پھر کردے گا فاورڈ کردے گا تو اس کو کہتا ہے store and forward پیکٹ سوچنگ ٹکنیک تو اس کے بعد second جو ہے وو ہے services provided to the transport layer میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے دیکھیں یہ بتا یہاں پہ اس کے services provided to the transport layer اب اس کے اوپر کون سی لیئر ہے اس کے اوپر ٹرانسپورٹ لیئر ہے اب یہ اپنی سرویسز ٹرانسپورٹ لیئر کو دے گا ٹھیک ہے نا یہ نیچے اس کے ڈیٹا لنک لیئر ہے اوپر اس کے ٹرانسپورٹ لیئر ہے تو یہ جو نیٹورک ہے یہ اوپر اپنی جو سرویس کس کو دے گا ٹرانسپورٹ لیئر کو دے گا تو اب ہم دیکھیں گے سرویس سرویسز پروائیڈی ٹو دا ٹرانسپورٹ لیئر تو جو آپ جو آپ نیٹورک لیئر ہے وہ آپ کو کوئی ٹرانسپورٹ لیئر کو کیا سرویسز پروائیڈ کرے گا تو یہ دیکھتے ہیں تو آپ کی جو بیسیکلی جو اس کی اپنی جو سرویسز ہوتی ہے اسی کے تھوڑ وہ آپ کی نیٹورک لیئر کو سرویس پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اب وہ کہہ رہا نیٹورک لیئر سرویسز have been designed with the following goal ان گول کی بیس کے اوپر آپ کی نیٹورک لیئر جو ہوتی ہے وہ جو ہے وہ یہ سرویس جو ہے اس کی design کی جاتی ہے the services should be independent of the router technology پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو سرویس ہے نیٹورک وہ independent ہوگی ہر router کی technology کے اوپر independent of router technology کہ مسال کے طور پر آپ کے جو router ہے وہ independent ہوگا ہر router یہ decide کرے گا اب میں نے کس router کو جو ہے وہ اپنا data جو ہے وہ send کرنا ہے اب router کے پاس table ہوتا ہے router کا ایک table ہوتا ہے یہ میرے نیٹورک ڈیوائسز کے اوپر میں نے کافی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے router کے حوالے سے router کا ایک table ہوتا ہے جو ہر کوئی نئی device جب بھی add ہوتی ہے وہ اس کو update کیا جاتا ہے اس table کو وہ auto update کر دیتا ہے ٹھیک ہے manual بھی ہوتا ہے اور auto بھی ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر router جب اس کے پاس packet آتا ہے وہ independent ہوتا ہے اس کا جو structure independent ہوتا ہے کہ وہ decide کرے گا اب میں نے اس کے بعد کون سے router کو send کرتا ہے بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں دو چیزیں use ہوتی ہیں connection oriented ہوتی ہے connection less ہوتا ہے connection less میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے send کر دیا اور آپ کو پتا ہے تو آپ کا network جانے وہ اس کو send کرتا ہے connection oriented ہوتا ہے کہ وہ پورا connection پہلے سے ہم router کے through path decide کر لیتے ہیں کہ ہمارا سارا جو data ہے وہ اس path کے through وہ آپ کا جائے گا تو یہاں پہ کیا لکھا ہوئے ہے کہ independent of the router technology the services should be independent of the router technology آپ کی services جو ہوگی وہ router کے لیاتے technology کے لیاتے independent ہوگی the transport layer should be shielded from the number type and topology of the router present ٹھیک ہے اب وہ کیا ہوتا ہے transport layer جب یہاں سے data transport layer پہ جاتا ہے تو transport layer کے پاس جو تین چیزیں جو ہیں وہ اس کی آئیں گی جو present جو router ہوگا اس کی تین چیزیں اس کے پاس ہوں گی ایک اس کا number ہوگا آپ کو پتا ہے ہر چیز کا ایک number ہوتا ہے اس کا number sign ہوتا ہے number ہوگا وہ کس type کا ہے اور کونسی topology use کر رہے ہیں topology meaning arrangement of the آپ کے nodes یا computers کے arrangement کونسی arrangement کے through آپ کا data آ رہا ہے تو وہ transport layer کو یہ دیکھیں service provided to the transporter اب اس نے service کیا دی ہے کہ وہ اس کا number بتا رہا ہے اس کی type بتائے گا اور topology بتائے گا جو آپ کا present جو ہے آپ کا router موجود ہوگا the network addresses made available to the transport layer should use a uniform numbering plan even cross lan and van اب وہ کہتا ہے network addresses made available to the transport layer should use a uniform numbering plan اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ پیکٹس ہر پیکٹس کو جو ہے وہ number sign کیے جاتے ہیں transport layer پہ send کرنے سے پہلے ٹھیک ہے تو اس سے یہ transport layer اس کو کیا کرتا ہے identify کر لیتا ہے تو یہ دونوں چیزیں یہ جو آپ کی جو way ہے یہ دونوں کے اوپر available ہوتا ہے آپ کا even then across the land local area network اور across the wide area network کے اوپر کہ آپ کا جو network جو ہے وہ ایک address meaning ایک number assign کر دیتا ہے ہر چیز کو جس کو ہم numbering plan کہتے ہیں ٹھیک ہے ہر پیکٹس کے لحاظ سے تو وہ جو ہے وہ transport layer جو ہے وہ اس کو پھر identity وائے کر رہتا ہے اس number کے لحاظ سے اس packet کو تو یہ basically دونوں میں ہوتا ہے land کے طرح بھی ہوتا سکتا ہے اور van کے طرح دونوں میں یہ use ہوتا ہے تو ہمارا جو آج کا جو lecture ہے وہ ہمارا جو network layer کے اوپر ہم نے start کی ہے تو ان points کے اوپر جو آپ لوگوں نے دو point discuss کی اور اس کی تھوٹی سی definition دیکھی network layer ہوتی کیا ہے اور اس میں main purpose کیا ہے جو میں آپ کو revise کر داتا ہوں کہ network layer کا main purpose جو ہوتا ہے اس میں most important جو چیز ہوتی ہے ایک تو وہ path ہوتا ہے کہ یہ path decide کرتا ہے اس میں routers use ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں logical address use ہوتا ہے second جو most important جو ہم نے آگے discuss details سے کرنا ہے ip internet protocol کو تو یہ network logical address جو ہے وہ ہر device کو یہ assign کرتا ہے تو یہ basically اس کا جو ہے ہم لوگوں نے network layer design کے بارے میں پڑھا اور اس کے دو ہم نے points discuss کی ہے store and forward package switching کیا ہوتا ہے services provided to the transport layer کیا ہوتا ہے کہ جب ہم network سے اگلی layer دیکھتے ہیں وہ transport layer ہے تو وہ اس کو کیا service اس کے لیے کیا آسانی پیدا کرتا ہے آپ کا network layer تو آج کا lecture یہاں تک تھا اگر آپ کو کوئی question ہے اس lecture کے دوران کو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ سے وہ question پوچھ سکتے ہیں تو میں اس کا reply کروں next lecture کے لیے اللہ حافظ